ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالٹی ٹی وی دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑے جانور ڈائنیس آرز گزرے ہیں ڈائنیس آرز اس دنیا میں آج سے تقریباً 20 سے 25 کروڑ سال پہلے رہتے تھے اور آج سے تقریباً 6 کروڑ سال پہلے ڈائنیس آرز کی نسل کا خاتمہ ہو گیا تھا ایسا ہمیں سائنس بتاتی ہے سائنٹسٹ اور آرکیالوجسٹ ابھی بھی ایسے جانوروں کی کھوج لگا رہے ہیں جن کی نسل اب اس دنیا سے ختم ہو چکی ہے عام طور پر ان کی دفن شدہ ہڈیوں اور باقیات سے ان کے قد وغیرہ کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ہماری دنیا کی تاریخ میں رہنے والے سب سے بڑے جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا فرنڈز سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس دنیا میں رہنے والے سب سے بڑے سامپ کے بارے میں آج کی دنیا میں رہنے والے سب سے بڑے سامپوں کا نام اینکونڈا یا پھر پائیتھن ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں رہنے والا سب سے بڑا اور وزنی سامپ کا نام ٹائٹینبو تھا یہ سامپ تقریباً چھے کروڑ سال پہلے آج کے کولمبیا کے علاقے میں رہا کرتے تھے یہ پچاس فیٹ سے بھی لمبا سامپ تھا اور اس کا وزن تقریباً دھائی ہزار پاؤنگ بتایا جاتا ہے یہ تین فیٹ سے بھی چوڑا ہوا کرتا تھا اس سامپ میں زہر نہیں تھا یہ اپنے شکار کا دم گھوٹ کر اس کو زندہ نگل لیتا تھا سائنٹس کے مطابق یہ پورے مگر مچ کو زندہ نگل سکتا تھا دوستو وقت کے ساتھ ساتھ یہ سامپ ختم ہوتے گئے آج بھی مختلف میوزیمز میں آپ کو اس سامپ کے سکلپچرز دیکھنے کو ملیں گے نیشنل جیوگرافک چینل نے اس سامپ پر ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی اب بات کرتے ہیں سیرین کیمل کی یعنی شامی اونٹ کی دوستو اپنے نام سے آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا ہے کہ یہ اونٹ شام میں رہتا تھا یہ اونٹ آج کے اونٹ کے مقابلے میں کئی گناہ بڑے ہوا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ یہ اونٹ ذرافے جتنے اونچے ہوا کرتے تھے ان اونٹوں کا قد بیس فیٹ سے بھی اونچا تھا اور ان کا وزن چھ ہزار پاؤنڈ تک ہوا کرتا تھا یہ شامی اونٹ انسانوں کے کابو میں نہیں آتے تھے اور بہت ہی جنگلی ہوا کرتے تھے سائنٹس نے اس اونٹ کی ٹانگ کی ہڈیاں دریافت کی جہاں سے انہوں نے اس اونٹ کے قد کاٹ کا اندازہ لگایا سائنٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسان اس اونٹ کا شکار بھی کیا کرتے تھے یہ اونٹ آج سے تقریباً ایک لاکھ سال پہلے اس زمین پر موجود تھے اور سائنٹس اس بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر اس اونٹ کی نسل کے ساتھ ہوا کیا اور یہ اونٹ کیسے اس دنیا سے ختم ہو گئے دوستو اب بات کرتی ہیں کہ ایسی مچھلی کی جو سائنٹس کے مطابق ایک پورے ہاتھی کو اپنے جبرے میں رکھ سکتی تھی اس مچھلی کا نام میگل آرڈن تھا اور یہ شارک کی ہی ایک قسم تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی گئی یہ مچھلی باون فیٹ تک لمبی ہوا کرتی تھی اور اس کا وزن ڈیر لاکھ سے دو لاکھ پاؤنڈ تک تھا دوستو اس کے دانت سات انچ تک لمبے ہوا کرتے تھے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جبرے اتنے بڑے تھے کہ سائنٹس کے مطابق یہ پورے ہاتھی کو اپنے جبرے میں رکھ سکتی تھی یہ مچھلی دوسری مچھلیوں کو کھایا کرتی تھی یہ آج سے تقریباً بیس لاکھ سال پہلے سمندر میں موجود تھی لیکن کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ آج بھی یہ مچھلی کہیں نہ کہیں گہرے سمندر میں موجود ہے فرنڈ جب میں آپ کو بتاتا ہوں موساسورس کے بارے میں موساسورس ایک ڈائنیسور کی نسل کا جانور تھا لیکن یہ پانی کے اندر رہا کرتا تھا مشہور مووی جوریسک ورلڈ میں بھی اس جانور کے مطالق بتایا گیا تھا اس کی لمبائی سائنٹس سے مطابق تقریباً پچاس سے ساٹھ فیٹ لمبی ہوا کرتی تھی اور اس کا وزن دس ہزار پانگ تک ہوتا تھا کہتے ہیں کہ یہ شارک مشلیوں کو کھایا کرتا تھا اور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا فرنڈز اب بات کرتے ہیں دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے مگرمچ کے بارے میں اس مگرمچ کو سوپر کروک بھی کہا جاتا ہے یہ مگرمچ پچاس فیٹ تک لمبے ہوا کرتے تھے اور ان کا وزن بیس ہزار پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہوتا تھا سائنٹس کے مطابق ان کو اس دیو کامت مگرمچ کی ہڈیاں ملی تو ان کو پتا چلا کہ یہ پچاس فیٹ لمبا مگرمچ لمبائی میں ابھی اور بھی بڑھ سکتا تھا لیکن ایک اندازے کے مطابق یہ مگرمچ چالیس سال کی عمر میں ہی مر جایا کرتے تھے سائنٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس سے بھی بڑے مگرمچ ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت تک کی ریسرچ کے مطابق سوپر کروک سے بڑا مگرمچ اس دنیا کی تاریخ میں نہیں آیا فرنڈز اب میں آپ کو بتاتا ہوں پیرا سیرت ہیریم کے بارے میں سننے میں تو یہ ایک دوائی کا نام لگتا ہے لیکن اصل میں یہ ایک سائنٹیفک نام ہے جو کہ اس جانور کو سائنس دانوں نے دیا ہے یہ جانور کروڑوں سال پہلے ایفریکہ میں رہتا تھا اس کا قد تقریباً تیس فیٹ سے بھی انچا ہوا کرتا تھا اور اس کا وزن تینتیس ہزار سے چھوالیس ہزار پاؤنڈز تک تھا یہ جانور درخت کے پتے کھا کر زندہ رہتا تھا اور ذرافے کی طرح ہی صرف درختوں کے پتے کھایا کرتا تھا لیکن اس کا وزن ایک ذرافے سے کئی گناہ زادہ تھا اس کو ہاتھی اور ذرافے کے بیچ کا ایک جانور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا سائنٹس کے مطابق پیرا سے ریتھیریم کیونکہ درخت کے پتے کھا کر زندہ رہتا تھا اور اس دور میں افریقہ میں جنگلات کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا تھا تو ان جنگلات کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اس جانور کی نسل بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی فرنڈز ویل شارک ایک ایسا جانور ہے جو کہ دنیا میں ابھی بھی موجود ہے اور لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں ویل شارک دنیا کی سب سے بڑی مشلی ہے اس کی لمبائی چھتیس فیٹ تک ہوتی ہے اور اس کا وزن اکتالیس ہزار پاؤنڈز تک ہوتا ہے کچھ ویل شارک تو اس سے بھی بڑی ہوتی ہیں ویل شارک کو سمندر کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے اس کا کھانا چھوٹی مشلیاں ہوتی ہیں یہ خود سے ان کا شکار بھی نہیں کرتی بلکہ اس کا مو جب بھی کھلتا ہے تو کافی ساری مشلیاں اس کے مو میں خود بخود چلی جاتی ہیں اور اس طرح اس کی خوراک کب بندبست ہو جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خونخار نہیں ہوتی اور انسانوں کو اپنے پاس آنے دیتی ہے تب ہی آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرامین اس کے پاس جا کے اس کی ویڈیو اور اس کی تصاویر بنا سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ خطرے سے خالی نہیں ہے دوستو اب بات کرتے ہیں دنیا میں رہنے والے سب سے بڑے ہاتھی کے بارے میں اس کا سائنٹیفک نام پیلل آکسوڈن تھا یہ ایشیا کے علاقے میں بسنے والے ہاتھی تھے جن کو دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے ہاتھی کہا جاتا ہے اس کا قد 20 فیٹ تک ہوا کرتا تھا اور یہ 48000 پاؤنڈ سے بھی بھاری ہوا کرتے تھے یہ ہاتھی ڈائنس آرز جتنے ہوا کرتے تھے اور کروڑوں سال پہلے ہماری دنیا میں رہتے تھے سائنٹیسٹ ابھی بھی اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا یہ ہاتھی ڈائنس آرز کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے کہ نہیں فرنڈ جب میں آپ کو بتاتا ہوں سپائنس آرز کے بارے میں یہ گوشت کھانے والا سب سے بڑا ڈائنس آر تھا ساٹھ فیٹ سے بھی لمبا تھا اور دو لاکھ پاؤنڈ سے بھی وزنی تھا اس ڈائنس آر کا موں چھے فیٹ سے بھی لمبا تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑے بڑے جانوروں کو منٹوں میں کھا جاتا ہوگا لیکن نہیں ایسا نہیں تھا سپائنس آرز کے دانت ایسے بنے ہوئے تھے کہ وہ کوئی بھی سخت چیز چبا نہیں سکتا تھا یہ ڈائنس آر پانی میں تیر بھی سکتا تھا اور سمندر کے اندر چلا جایا کرتا تھا اور وہاں مشکیوں کو اپنا شکار بناتا تھا کیونکہ اس کے دانت اتنے مضبوط نہیں تھے دوستو اب بات کرتے ہیں دنیا کی تاریخ میں خوشکی پر رہنے والے سب سے بڑے جانور کے بارے میں اس جانور کا نام آرجنٹینوس آرز تھا اور سپائنوس آرز کی طرح یہ بھی ایک ڈائنس آر تھا اس کا قد تقریباً پچس فیٹ سے بھی لمبا تھا اور اس کا وزن ڈھائی لاک پاؤنٹس تک ہوا کرتا تھا اس کے انڈے قدرے چھوٹے ہوتے تھے اور ایک ناریل جتنے ہوتے تھے اسی لیے اس کے بچے بہت چھوٹے نکلتے تھے ان بچوں کو اپنے پورے سائز تک پہنچنے میں چالیس سال لگ جاتے تھے یہ ڈائنس آر روزانہ ایک لاکھ کیلوریز تک کھانا کھایا کرتے تھے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو خوشکی پر رہنے والا دنیا کا سب سے بڑا جانور سمجھا جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے جانور کی یہ جانور آج بھی دنیا میں موجود ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا نام بلو ویل ہے یہ سمندری جانور دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جانور ہے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بلو ویل ایک مچھلی ہے جو کہ غلط ہے یہ مچھلی نہیں بلکہ ایک سمندری جانور ہے جیسا کہ ڈالفن ایک مچھلی نہیں بلکہ سمندری جانور ہے تب ہی میں نے ویل شارک کو دنیا کی سب سے بڑی مچھلی کہا دراصل بلو ویل نہ صرف سمندر کا سب سے بڑا جانور ہے بلکہ دنیا کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا جانور ہے یہ نارملی سو فیٹ تک لمبی ہوتی ہیں افسوس ہے کہ بلو ویل آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں اور اب بہت کم تعداد میں سمندر میں رہ گئی ہیں دوستو اب میں آپ کو دنیا میں رہنے والے سب سے چھوٹے جانور کے بارے میں بھی بتاتا چلوں یہ جانور سلینڈر بلائنڈ سنیک کہلاتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے چھوٹا سامپ بھی ہے یہ آپ کو نورت اور ساؤتھ امریکہ کے جنگلات میں ملتا ہے یہ سامپ چھوٹیوں کو کھا کر اپنا گزارہ کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں رہنے والا یہ سب سے چھوٹا جانور ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس ویڈیو سے آپ کو معلومات ملی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا آپ کومنٹ سیکشن میں اپنے کومنٹس بھی دے سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں بائے موسیقی موسیقی موسیقی